پانچ بچوں کا باپ گدہ گاڑی چلا کے اس نے پانچ بچے پالا تھا نا تین دن اس کو کام نہیں ملا تو اس نے خودکشی کر لی لوگوں کو کام نہیں مل رہا لوگوں کو کمانے کے لیے اکھڑے ہیں لوگوں کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں عمام کو بے وقف بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے طرح کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں عمام کو کچھ پتہ نہیں ہے بے وقف تو آپ نے بنایا عمام کو یہ جو کیمرہ لینے کی رجانے کی بات آپ نے کی ہے میں چاہوں گا کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کمران بننے سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے میڈیا کے حوالے سے کیا کہتے تھے ذرا ناظرین کو یہ سنوا جو کرپت حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے کوشش کرے گی میڈیا کا مو بند کر اور ہر ہر بار استعمال کرے گی میڈیا کو نقصان پچانا جتنی خدمت اس جمہوریت کی ہمارے صحافیوں نے کیا اور میڈیا نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا میڈیا کا اس ملک کی جمہوریت کو یہاں پچانے میں بہت بڑا ہاتھ میڈیا کے لوگوں کو عزت دیں ان کو عزت اس لیے دیں کہ اگر میڈیا نہ ہو تو آپ کی ساری جو یہ جتو جہد ہے یہ سارے پاکستانی گھروں میں نہیں جا سکتی یہ تو تھے وہ بیانات جو قبل از اقتدار تھے بعد از اقتدار کیا کہتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ذرا یہ بھی سن دی جائے اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے پیسے بنا رہے تھے آج ان کی روزی بند ہے وہ خلاف لکھ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپگینڈا پہ لگی ہوئی ہیں وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں مہنگائی ہے وہ کہتا ہاں میں کہا ہی ہے کدھر گیا جی نیاب پاکستان اگلا سوال یہ ہوتا ہے وہ پھر بچارہ کیا کہے برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیاب پاکستان یہ پلان کر کے ہو رہا ہے پلان کر کے یہ ہو رہا ہے یہ لگتا ہے وزیراعظم پاکستان کو صداقہ علیہ عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب یہ جو بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ جو چینی آٹا دالیں اس سب چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ سب میڈیا نے کیا ہے مہنگائی کیا نہیں ہے اور اگر ہے اور عوام سے ان پوچھنے ہیں تو اس کو دکھانے میں کیا حرج ہے بہت شکریہ امید ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے تین بندوں کو موقع دیا ہے ان تینوں کے کم از کم آدھا ٹائم مجھے دیں تاکہ میں ان کے جواب دوں تاکہ قوم کو یہ پتہ چل سکے کہ صحیح کو ہونا غلط کو ہونا میں ہم اتنگوش ہوں آپ کے اس دیبیٹ سے لوگ سیکھ کے سب سے پہلے بجلی کیوں مہنگی ہوئی ایک وزیراعظم تھے جن کا نام شاید خاکان عباسی تھا وہ اس قوم کو پندرہ سال کے ایک الین جی کے معایدے میں پھسا گئے اور آج اس کا ریٹ ہے آٹھ ڈالر یہ خوش ہو رہی ہیں سنیں ریفرنس آر نہیں ہو ابھی تر آٹھ ڈالر سکریپ بھی نہیں بدلتی دیکھیں نا یہ دیکھا یہ ہے بات نہیں کرنے دیکھیں آٹھ ڈالر فی بیرل آٹھ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او شاید خاکان عباسی اس قوم کو پندرہ سال کے لیے بک کر گئے اس وقت مارکٹ میں دو پوائنٹ سیون دو اشارہ سات ڈالر کی وہ الین جی مل رہی ہے بتائیں کس نے لوٹا سر آپ پوچھیں گا ریفرنس ابھی تک دائر نہیں ہوا ریفرنس کیوں نے دائر ہوا وہ الین جی اس سے بجلی بنتی ہے وہ الین جی ڈائریک گیس میں استعمال ہوتی ہے آپ کو کون پوچھے ان سے پوچھے تو یہ کہہ کہتے ہیں آپ حکومت میں ہیں نا آپ ثبوت لے کر آئیں سامنے لکھا آئیں ثبوت ہے نا میرے بھائی ثبوت ہے آپ پوزیشن کی طرح رہتے ہوئے بیانات نہیں دے سکتے آپ ایک بات بڑا حکومت میں ہے نا انہیں ثبوت کی کیا بات ہے آپ بات تو سنیں شاید خاکان آٹھ ڈالر کی کرتے ہیں آج وہ ریٹ دو اشاریہ ساٹھ ڈالر ہے کس میں میں اپنا غریب کا خون تلاش کروں مجھے بتائیں کوئی ثبوت کرنے کی جانتا ہے ان کے گریبان صرف دیکھیں نا جی آپ ان کے گریبان فکڑے ہیں دیکھیں ریس میں سبھی تک دائر نہیں ہوتا کوئی ثبوت آپ لوگ سامنے لے کر نہیں آتے صرف دیکھیں آپ لوگ کا حکومت میں ہیں آپ اپوزیشن کا کھردار ادا کرنا بند کر دیں آپ مجھے یہ بتائیں کس بات کا ثبوت تو کیا ثبوت چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ثبوت ہونا چاہیے آٹھ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ایو کا معایدہ موجود ہے بلکل دستاویزی ہے نا جی تو سامنے لے کر آئے ہیں دستاویزی ہے ابھی آپ کسی ایک گورنمنٹ گوگل کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف حکومت اچھا بھائی جن اگر آج یہ ہوئے دس ارب ڈالر کا فراڈ اس حکومت کے ساتھ پچھلی حکومت کر کے گئے اگلے پندرہ سال کے لئے اس بات جب ہسیں ہسنے والی بات ہے یہ شرمندہ ہونے والی بات ہے اس کے بات بجلی کے معایدے نواز شریف حکومت نے اتنے مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے کہ جب وہ آئے تو چار سو اسی ارب ڈالر کا سرکولر ڈیٹ تھا زیرو کیا پانچ سال میں چودہ سو ارب ڈالر پی کا سرکولر ڈیٹ آپ لے کتنے منصوبے لگائیں کتنے منصوبے لگائیں صرف ایک منصوبہ ہم نے لگائیں ایک ایک نہیں رکھی ہے شایست صاحبہ حسنے سے حقیقت بزنی جاتی اب کی بات میں نے سنی ہے آپ میں نے سن لیں ہم نے ایک منصوبہ لگائیں میں تو بولی نہیں میں تو بولی نہیں ہوں میں آتا ہوں شایست صاحبہ کے طرف مجھے بتائیں آپ خود ہی فرار دیکھ لیں زیرو پر شروع ہوتا ہے نوازی میں کمت آتی ہے چار سو اسی ارب ڈالر ٹھیک ہو گیا اب کی بات آگی نا پوائنٹ آگیا نا آپ کا آٹا بھی نا آیا آشی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے کنکلوٹ کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہویا اسی کے بدلے وہ لینڈن فلیٹ اور سرے محل بنے جہاں وہ آج رہ رہے سر پکڑے نا ان کو واپس لے کرنا ہے پیسہ بھاگ رہے تو باپس لے آپ حکومت میں بھی بیچیں سر آپ حکومت میں ہیں یہ ایسے پکڑے عسن حسین بھاگے وے عساکدار بھاگے وے عدا شریف بھاگے وے شہباز شریف بھاگے وے آپ واپس لے کریں کیا اقدامات ہے اس کے لئے پیسہ واپس لینے کیلئے کیا اقدامات ہے حکومت مجھے بنائے گرپنہ مجھ سے بھاگい ہے تو کیا کر سکتے ہیں عدالتیں موجود ہیں جی نہیں عدالتیں موجود ہیں مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں عساکدار بھگوڑا کیا کر سکتے ہیں تو آپ رضو کریں نا ریڈ ورن کے لئے کریں نا آپ بتائیں وہ آپ کو ان کا گھر وہ کیا ہو گیا کنفسکیٹ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ جو بعد میں سٹے بھی مل گیا یہ بھی یاد رکھے نا سٹے مل گیا سٹے ہے اس پہ کیا ہے اپنا پناہگاہ کے لئے مل گیا انہیں پتہ نہیں ہیں آپ پاکستان کو لیٹنے والے یہاں بیٹھ کے ہنسیں گے اس کا جواب شاہستہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہے مجھے بتائیں آٹھ ڈالر کا مہدہ شاہستہ صاحبہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ڈالر کا مہدہ کیا گیا اس وجہ سے مجھلی مہنگی ہو رہی ہے زیشان جن کو بولے کہ یہ اپنی سکرپٹی کسی سے بدلوا لیں کیونکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کوئی میرے خال بیس فے پروگرام میں بیٹھی ہوں اور یہی سکرپٹ ہوتی ہے ورڈ فور ورڈ یہی بولتے ہیں بڑا ہمت ہے میرا بھائی کہ باقی سکرپٹے ہیں پوری آئی کے ممبر یہ بہت ہے جو آ رہا ہے اور سیس کر رہا ہے کیمرے کو اچھا میری بات سنیں میری بات سنیں زیشان شاہد خاکان تو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میرا ٹرائل اوپن کیا جائے اوپن کریں اور پبلک کو بھی سننے دیں میڈیا کو بھی آنے دیں اور اوپن ٹرائل کریں اور تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ان کی طرح نہیں کہ بی آر ٹی پہ سٹے لے آئیں وہاں انویسٹیگیشن نہ ہو جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں غائب ہو گئے جب اپنی تلاشی کی باری آئی تو وہ بھی غائب ہو گئے مرد لگ مال ہے جب کس کس باتی میری بات سنیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دوائیوں کا سکیابی ہوگا دوائیوں کا سکیابی ہوگا تو ان کی ریپورٹ بھی بندہ رہے ہیں عام پہ لانی ہیں تو وہ بھی ریپورٹ پتہ نہیں کہا ہے میرا بھائی بچارہ آتا ہے اپنی وہی اسی پڑی تقریر اس کو کیا بدلوار ہے اب اٹھارہ مہینے کے بعد بدل نہیں ہے کہانی دیکھیں بات یہ ہے کہ نام تو ان کے والا صاحب نے ان کا اچھا رکھا صداقت صداقت نام رکھا کاش کے صداقت بھی ان کے مزاج کے اندر اور کردار میں بھی ہوتی اب سوال دو تین میں ان سے کروں گا اور یہ ظاہر بات ہے کہ جواب دیکھے جائیں گے یا بتائیں گے جب یہ لڑیں گے جو ہیں وہ فضاؤں میں لہراتے تھے اور اس میں بتاتے تھے کہ یہ ہے قیمت مجلی اور یہ ہے ٹیکسز ہے اور تو ہماری حکومت چہو رہا ہے چلیں پتہ لگ گیا اب کیا قیمت مجلی ہے اور ٹیکسز کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے وہی قیمت مجلی ہے وہی ٹیکسز ہے اور ٹیکسز مڑ گئے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں پہلے سے پھر دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ آپ کا جو آئی ایم ایپ سے معاہدہ ہے وہ کوئی خفیہ دستہ ویس تو نہیں ہے آپ نے تو وعدے کی ہیں آپ نے تو یقین دہانیاں کرائی ہیں آپ نے اسی بنیاد پر قوم کو کرزوں کی چھوڑی سے زبا کیا ہے آپ جانی وہ جو کچھ آپ نے کیا اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں تو پھر آپ ماضی کی حکومتوں کی بات چھوڑے ہیں ہم تو ماضی کی حکومتوں کے بھی خلاف تھے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سے جواب تو آپ کا مانگا جا رہا ہے اگر آپ نے کچھ تبدیلی کی ہے تو وہ بتائیں کہ اب ٹیکسز ہم نے ختم کر دی ہیں آپ یہ بتائیں کہ میٹر بجلی ایک منٹ میں یعنی میٹر فروخت کر دیا جاتا ہے عوام کو چاہے گیس والا ہے یا بجلی والا لیکن کرایا اسی روپے کے حساب سے گیس کے میٹر کا اور بجلی کے میٹر کا کرایا پھر شامل ہے دھوکہ دہی کی باردات کیا ہوتی ہے یہی دھوکہ دہی کی باردات ہے کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں سے قیمت لے لیتے ہیں پھر کرایا بھی لے رہے ہیں اور یہ ایک نہیں ہے یہ سلیب مقرر کرنا کہ آپ نے پہلے کہا ہم اتنے ہیں اس پہ دیں گے پھر آپ نے پانچ سلیب بنا دیئے ہر سلیب کے انتر جو ہے وہ دو دو تین تین ہزار روپے کا فرق ہے اس لیے یہ ٹھیک ہے پراچہ صاحب جواب لیں گے صداقہ علیہ باسی صاحب سے ضرور جواب لیں گے آپ کے جو سوال کی ہیں ٹھیک ہے میں ناظرین نے بریک کا وقت تو ہے بریک کے بعد واپس آتے ہوں جو سوالات رکھے ہیں فرید پراچہ صاحب نے صداقہ علیہ باسی صاحب سے ان کا جواب لیں گے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے موسیقی